موسیقی اللہ پر بھروسے کی کہانی ایک عورت کہتی ہے کہ میرا خاوند کسی وجہ سے لمبی مدت کے لئے گائب ہو گیا اس وقت میں ایک کم عمر بچے کی ماں تھی اور میرے ضعیفل عمر والد ہی ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے ہماری مفلسی اور گریبی اپنی انصحہ کو تھی اور اکثر اوقات ہمارے گھر میں کھانے کے لئے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اگر دوپہر کو کچھ کھا لیتے تو رات کو بھوکا سونا پڑتا سبر کے ساتھ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے ایک رات کو تو بھوک اور افلاس نے ہمارا وہ امتحان دیا جو آج سے پہلے کبھی نہیں دیا تھا میری بیٹی کو شدید مخار آ گیا بچی کی مخار اور بھوک سے بنی حالت کو دیکھ کر مجھے اپنی اور اپنے والد کی بھوک بھول گئی بے قراری حد سے بڑھی تو مجھے اللہ تعالی کا یہ قول یاد آ گیا کہ کون ہے بھلا جو بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے جی ہاں ہر قسم کی تکلیف چاہے وہ بھوک کی ہو یا بیماری کی یا گربت اور افلاس اور گناہوں کی کون ہے اس ذات پاک کے سوا جو ان سب تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے یہ سب سوچ کر میں اٹھی اور جا کر وضو کیا واپس آ کر بچی کے ماتے پر بھیگی ہوئی پٹی رکھی اور اللہ کے حضور نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑی ہو گئی مقتصر سی نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر بچی کے لیے دعا کی اس کے ماتے سے پٹی اتار کر دوبارہ پانی سے بھیگو کر رکھی اور ایک بار پھر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی نماز سے فراغت کے بعد ایک بار پھر بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیئے دعا سے فراغت پر پانی کی پٹی تبدیل کی اور دوبارہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی اور یہ عمل میں نے کئی بار کیا جب یہ سب کش میں بار بار دھورا رہی تھی تو کسی نے دروازہ کھڑ سکایا اس حیرت کے ساتھ کی بھلا رات کے اس پہر میں کون ہو سکتا ہے میرے والد نے پوچھا کون اور جواب آیا میں ڈاکٹر ہوں میں اور میرے والد دونوں ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ اس کو کس نے بلائے ہیں میرے والد نے جا کر دروازہ کھولا ڈاکٹر نے آتے ہی پوچھا کہ مریضہ کدھر ہے اور ہم نے سادگی سے بچی کی طرف اشارہ کر دیا ڈاکٹر نے بچی کو چیک کیا اور کاغذ پر ایک نسخہ لکھ کر میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا کہ لیجئے اور میرے فیس کے پیسے دیجئے اور میں چلتا ہوں میں نے آہستگی سے جواب دیا ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس تو آپ کو دینے کے لیے فیس کے پیسے نہیں ہے بلکہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے یہ سن کر ڈاکٹر چلا اٹھا اور غصے سے تقریباً دہاتا ہوا بولا فیس دینے کے لیے پیسے نہیں تھے تو مجھے آدھی رات کو فون کر کے کیوں بلایا کیوں مجھے اس طرح بے آرام کیا ہے تم لوگوں نے میں نے ڈاکٹر کے مو سے ٹیلی فون کا سنا تو مجھے لگا کہ ڈاکٹر گلتی سے ہمارے گھر آ گیا ہے میں نے ہمت کرتے ہوئے جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے آپ کو فون کر کے نہیں بلایا بلکہ ہمارے پاس تو ٹیلی فون بھی نہیں ہے یہ سن کر ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا تو اچھا کیا یہ فلا شخص کا گھر نہیں ہے میں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب فلا شخص تو ہمارا ہمسایہ ہے ڈاکٹر تھوڑا سا خاموش ہوا اور پھر ہمارے گھر سے نکل کر ہمارے ہمسایے کے گھر چلا گیا اور ہم ندامت اور شرمندگی سے خاموش بیٹھے رہے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ ڈاکٹر ایک بار پھر ہمارے گھر آیا آنکھوں میں آنسو اور رودھی ہوئی آواز میں بولا کہ اللہ کی قسم تمہارے گھر سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تمہارا پورا قصہ نہ سن لوں اور میں نے ڈاکٹر کو اپنا پورا قصہ سنا ڈالا کہ کس طرح میں بچی کے ماتھے پر پٹی رکھ رہی تھی اور اللہ کے حضور دعا مانگ رہی تھی یہ سن کر ڈاکٹر جلدی سے اٹھ کر باہر چلا گیا اور کچھ دیر کے بعد ہمارے لیے رات کا کھانا اور بچی کے لیے دمائے اور کچھ گھریلو ضروریات کے سامان کے ساتھ لوٹا اور اس نے ہمیں بتایا کہ اس کی طرف سے ہر مہینے ایک تنخواہ ہمیں اس وقت تک ملتی رہے گی جب تک اللہ چاہے جی ہاں دوستوں یہ ہے اللہ پہ بھروسے کی کہانی یہ کہانی آپ کو بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کیجئے کیونکہ اللہ تو ہمیں ستر ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے تو وہ کیسے ہماری کوئی دعا رت کر سکتا ہے اور اگر دعا قبول نہیں ہوئی تو اللہ نے اس میں بھی ہمارے لئے کوئی بہتری ہی رکھی ہوگی اور نہایت معذرت کے ساتھ ایک بات کہنا چاہوں گی کہ کڑوا سش تو یہ ہے کہ جس طرح ہمیں دعا مانگنے کا حکم ہے اس طرح ہم مانگتے ہی نہیں ہمارے ایک آنسو کی قیمت اس رب کے آگے پوری دنیا سے بڑی ہے لیکن افسوس کی ہم اس رب کے آگے نہیں لوگوں کے آگے روتے ہیں ان سے مدد مانگتے ہیں اللہ پر بھروسہ کیجئے اور اس سے ہی دعا کیجئے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں موسیقی گوئی موسیقی